نمسکار کسان بھائی اور ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیوں کو ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈی بی داما کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سبھی کسان بھائی کافی اچھے سے ہوں گے اور کچھ کسان بھائیوں نے اپنا گنہ کٹائی کے بعد گیوں کی بھائی کر دی ہے اور کچھ کسان بھائی کافی جوروں سوروں سے لگے ہوئے ہیں تیاری کر رہے ہیں گنہ کٹائی کے بعد وہے بھی جلدی سے اپنے گیوں کی بھائی کر دیں گے اور کسان بھائیوں میرا بھی گنہ کٹائی کے بعد ایک کھیت کھالی ہو چکا تھا جس میں میں نے کل اپنے گیوں کی بھائی کر دی ہے وہ کس طریقے سے کی ہے آپ سب ہی کسان بھائیوں کے ساتھ اس کو سیر کرنے جا رہا ہوں تو جیسے ہی کسان بھائیوں میرا کھیت کھالی ہو گیا تو میں نے اس میں ایک بار روٹر ویٹا چلوا دیا ہے اور کسان بھائیوں میں اس کے بعد کرنے والا ہوں اپنے ٹیکٹر ٹیلر سے اس کی دو بار جھتائی کیونکہ کسان بھائیوں جو روٹر ویٹا ہے اس سے کم گہرائی تک ہی جھتائی ہو پاتی ہے اور جو ہم ٹیکٹر ٹیلر سے کسان بھائیوں دو بار جھتائی اس کے بعد کر دیتے ہیں تو کافی گہرائی تک اس کی جھتائی ہو جاتی ہے جس سے ہماری جبین پانی اچھے سے پی سکتی ہے تو کسان بھائیوں اس کے بعد میں لینے جا رہا ہوں بیج یہ لے لیا ہے کیوں کا بیج کسان بھائیو لیکن اس سے پہلے ڈالنے ہے اروورک اور اروورک میں نے لے لیا ہے کسان بھائیو یہ لے لیا ہے کسان بھائیو میں نے ڈی اے پی کا ایک بورا کیونکہ کسان بھائیو یہ کھیت میرا لگ بگ ایک اکڑ کے آس پاس ہے تھوڑا کم ہے تو اس کے لیے میں ایک پورا کا پورا بورا کسان بھائیو اس میں ڈال دیتا ہوں ڈی اے پی کا اس کے بعد میں نے پوٹاس بھی لے لیا ہے کسان بھائیو یہ پوٹاس میں اس میں مکس کر دیتا ہوں اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے یہ اس میں مل سکے اور اب نمبر آتا ہے کشان بھائیو سلفر کا میں سلفر بھی اس میں ڈالنے والا ہوں لیکن سلفر ڈالنے سے پہلے کشان بھائیو آپ کو میں تھوڑی سی جانکاری سلفر کے بارے میں دے دینا چاہتا ہوں کشان بھائیو سلفر دو طریقے کے آتے ہیں ایک تو پورڈر کے روپ میں آتا ہے ایک دانے دار آتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو پہ دیکھ پا رہے ہیں تو کشان بھائیو میں نے تو لے لیا ہے یہ پورڈر کے روپ میں لیکن اس کو جب ہم اپنے کھیت میں ڈالتے ہیں کشان بھائیو یہ تھوڑا سا اڑتا ہے آپ اس کے جگہ دانے دار بھی لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو اس میں مارکٹ میں اوپ لپ نہیں ہو پایا اس لئے میں پورڈر کے روپ میں اس کا یوج کر رہا ہوں تو کشان بھائیو یہ دیکھیں میں نے سب اورورک ایک جگہ ملا لیا ہے اور اب تھیلے میں بھر کر کے اس کو میں ڈالنے جا رہا ہوں اپنے کھیت میں اور کشان بھائیو اس طریقے سے میں پورا پورا اورورک اپنے کھیت میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد کشان بھائیو نمبر آ جاتا ہے گیون کے بیج کا تو یہ دیکھیں میں نے گیون کا بیج لے لیا ہے اور کشان بھائیو اس کو بھی میں تھیلے میں بھر کر اس کی بھی بیجائی اپنے کھیت میں کر دیتا ہوں اور کسان بھائیو گیاوں کے بیج کی بھی جائے ہمیں دو بار کرنی ہوتی ہے ایک بار پورف سے پشم کی اور ایک بار اتر سے دکشن کی اور تو اس طریقے سے کسان بھائیو ہمارے گیاوں کا بیج اچھے سے سارے کھیت میں بکھر جاتا ہے اور اس کو بخیرنے کے بعد کسان بھائیو اور روبرک ہم نے پہلے ڈال دیے ہیں اور یہ سب کرنے کے بعد کسان بھائیو ایک بار پھر نمبر آ جاتا ہے روٹر ویٹا کا اس میں ایک بار اور ہم روٹر بیٹا چلوا دیں گے تاکہ ہمارے گروہ رکھ ویہا ہمارا گیوں کا بیج اچھے سے مٹی میں مل جائے تو اس طریقے سے کسان بھائیو میں نے ایک بار اس میں اور روٹر بیٹا چلوا دیا ہے اور اس طریقے سے کسان بھائیو میرے گیوں کے کھیت کی بیجائی ہو چکی ہے تو کسان بھائیو آپ بھی کچھ اس طریقے سے اپنے گیوں کے کھیت کی بیجائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا انتر آ جاتا ہے کسان بھائی یہ چینج کیا جا سکتا ہے میں نے ایک بار روٹر بیٹا نکلنے کے بعد میں دو بار اپنے ٹیکٹر ٹیلر سے اس کی جتائی کی ہے لیکن کچھ کسان بھائی دو بار پہلے روٹر بیٹا چلوا سکتے ہیں اس کے بعد میں بیج بکھیر کر کے اور اور ورک ڈال کر کے اپنے گیوں کی بیجائی اپنے ٹیکٹر ٹیلر دورہ کر سکتے ہیں اور کچھ کسان بھائیوں پاس میں جن کے خود کا ٹیکٹر ٹیلر نہیں ہے وہ کسان بھائی ایک بار پہلے اپنے گیت میں روٹر بیٹا چلوا لیں گے اس کے بعد میں اپنے گیوں کا بیج ورک ڈال کر کے دو بارہ سے ایک بار پھر سے روٹر بیٹا چلوا دیں گے تو اس طریقے سے سبھی کسان بھائیوں کے گیوں کی بیجائی ہو جاتی ہے تو کسان بھائی یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری پسند آئے ہو تو میری ویڈیو کا اپ لائک کر سکتے ہیں کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے سبھی کسان بھائیوں کو نمشکار